جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے ساتھ اختلاف رکھے تھے تب ابراہیم علیہ السلام کا رویہ اپنے باپ کے ساتھ کیسا تھا؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور آج کے نوجوان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کا جو رویہ تھا اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی آج وہ ہم اپنے اپنوں کے ساتھ نہیں رکھتے ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے ہمیں پتا ہے کہ وہ مشرک تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں بلکہ وہ تو بتوں کو بناتے بھی تھے تو بت پرستی بھی کرتے اور بتوں کی پوجہ بھی کرتے لہذا وہ کافر تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جو بیہیوئر تھا جو ایٹیٹیوٹ تھا جو رویہ تھا اپنے والد کے ساتھ جو ایک مشرک والد تھے ان کے ساتھ جو تھا قرآن نے بہت خوبصورت انداز سے اس کو بیان کیا ایک لفظ جو آتا ہے عربی میں جس کو قرآن بار بار ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بتاتا ہے یا ابتی یا ابتی اس لفظ میں یا ابتی اے میرے والد اس میں اتنی تڑپ ہے اتنی عدب ہے اتنا اخلاص ہے اتنی قریب اور قربت ہے اور اتنی فیلنگز ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے یا ابتی یہ ہائیسٹ فارم آف ریسپیکٹ تھا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اپنے والد کے لئے تو ہمیں چاہیے کہ نوجوان آج جو ہمارا جو بیہیوئر رہ رہا ہے والدین کے ساتھ یہ بہت ہی الگ بیہیوئر ہو رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کریں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا تمہارے لئے یہ حکم دیا گیا کہ تم اللہ کی ہی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان والا سلوک کرو احسان جو اللہ سبحانہ وتعالی نے لفظ لیا ہے وہ ہے سب سے اعلا سب سے اچھا یعنی آپ جب بات کریں اپنے والدین سے تو اچھے سے اچھے انداز میں بات کریں آپ جب ان کو جواب دیں تو اچھے سے اچھے انداز میں جواب دیں آپ ان کا خیال رکھیں تو اچھے سے اچھے انداز میں خیال رکھیں آپ کسی کے بارے میں بتا رہے ہیں تو سب سے اچھا انداز رکھیں تو یہ جو ورڈ ہے احسان یہ دی بیسٹ فارم میں آتا ہے یہ سب سے عالی رویہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اچھے سے جانتے تھے وہ غلط ہے وہ باطل ہے وہ مشرق ہے ان کے ساتھ سب سے بڑا گناہ ہو رہا ہے لیکن سٹل اپنا وہ رویہ جو ایک والد اور اولاد کے بیچ ہونا چاہیے اس کو آپ نے کبھی نہیں تھکر آیا تو آپ کا جو رویہ تھا وہ بہت ہائیسٹ فارم آف ریسپیکٹ رکھتے تھے اب حالانکہ اختلاف تھا تو ہم دیکھتے ہیں آج بھی نوجوانوں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کچھ اختلاف ہوتا ہے جو جنریشن گیپ کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس جنریشن گیپ کی وجہ سے ماں باپ اور نوجوان میں اختلاف ہوتا ہے جو رائے ہوتی ہے جو ایکسپیڈینس ہوتا ہے جو سونچ ہوتی ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے ڈیفرنس آف اپینین ہو سکتا ہے لیکن ایمپورٹنٹ جو ہمیں نصیحت ملتی ہے ابراہیم علیہ السلام سے وہ یہ کہ آپ اس ڈیفرنس کو اس اختلاف کو کس اچھے انداز سے دور کریں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ کے ساتھ اتنا اچھا رویہ کیا تو آپ میں جس کے ہمارے والدین الحمدللہ مسلمان ہیں صاحب ایمان ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے تو یہ سب سے عالی اور سب سے اچھا ہمارے لیے نصیحت ملتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے موسیقی